اچھا اللہمہ تبا تبا یہ ایک بات اور کہتے تھے کہتے تھے ویسے تو تمام آئمہ کے التاف اور لطف ظاہرین کے اوپر ہوتے ہیں لیکن امام رضا علیہ السلام کا جو لطف ہے خاص طور پر محسوس کیا جا سکتا سب آئمہ کے روزوں کے اوپر جائیں گے خاص طرح کا ایک التاف اور کرم ان کا ہوگا اپنے ظاہر پر کہہ رہے ہیں لیکن خاص طور پر امام رضا کا لطف و کرم ظاہر محسوس کر سکتا اور اتنے زیادہ امام رضا علیہ السلام اپنے ظاہرین پر اتنی خاص انعائد اور توجہ رکھتے ہیں ذرا سی بھی تکلیف سے تڑپ جاتے ہیں ظاہر کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے آیت اللہ فقیح سید حسین سبزواری یہ خاص قلید بردار حرم تھے نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے اور نماز کے لیے جس وقت یہ ایک دن نکل رہے تھے تو ظاہرین کا بہت ہی زیادہ رشت تھا کوئی مخصوصی تھی جگہ جگہ ظاہرین کھڑے ہو کے زیارتیں پڑھ رہے تھے اچھا وقت ہو گیا ازان ہو گئی ہے وقت نکلا جا رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے لیکن رشت کی وجہ سے اپنی جگہ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے رشت کی وجہ سے رستہ نہیں مل پا رہا تھا اچھا تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر غصہ بھی آ جاتا ہے ظاہرین پر تھوڑا سا غصہ کیا اور ہاتھوں سے ہٹا کر رستہ بنایا فرماتے ہیں کہ اس دن نواز پڑھا کے جب میں گھر آیا اور سویا تو خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا امام کو سلام کیا امام نے نہایت سرد مہری سے سلام کا جواب دیا کوئی التفات ہی نہیں کیا گویا جیسے چہرے کو رخ پھر لیا کہا کہ مولا مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے کہا کہ تم نے میرے ظاہرین کو رنجیدہ کیا ہے لہٰذا مجھے بھی رنجیدہ کر دیا اب آیت اللہ سید حسین سبزواری سخت پشمان ہوئے تڑپ گئے کہ کہا مولا کیا میں آپ کی خدمت کے لائق نہیں رہا قلید بردار حرم تھے نماز بھی پڑھاتے تھے سمجھے چابیاں حرم کی ان کے پاس تھی کہا کہ نہیں تم لائق ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے عرصے تک حرم کی قلید تمہارے سپردنہ کی جاتی تو ذرا سی تکلیف کے ظاہرین کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر اور کچھ ہلکا سا غصہ کر کے اور نمازے کونسا اپنے کسی کام کے لئے جا رہے تھے الگ سے نمازے جماعت پڑھانی تھی کہ ذمہ داری کے طور پر جا رہے تھے لیکن یہ بھی امام کو پسند نہیں آیا کہ میرے ظاہر کے ساتھ اس طرح سے ان پر ہلکے سے غصے کا بھی اظہار کیا جائے اور یہ کسی کتاب کے اندر تو بات نہیں ہے لیکن حرم مشہد کے جو مقامی علماء وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ امام کا جو یہ سامنے گمبت نظر آ رہا ہے اس پر ہر وقت پہلے کبوتر بیٹھے رہا کرتے تھے تو حرم کی انتظامیہ نے سوچا کہ یہاں سے ان کبوتروں کو کسی طرح سے ہٹایا جائے ان کی صفائی کرنا روزانہ ایک مشکل کام ہوتا تھا تو کہا کوئی ایسا طریقہ کار یہاں پر کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے یہ بیٹھنے ہی نہ پائیں اور کبوتر یہاں سے چلے جائیں سمجھے روزے کے اطراف میں بھی نہ آئیں تو باقاعدہ حرم کے جو ذمہ دار تھے ان کے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یہ پرندے بہت دور دور سے ہماری قبر کی زیارت کے لئے آتے ہیں تو ان کو خود سے مت ہٹاؤ اور اس کے بعد بلکل اس گمبت کے سامنے ہی جو چشمہ شفا ہے وہاں پر یہ جو ہے آپ کے سامنے جو اسی بلکل سامنے ہی ہیں اس کے یہاں پر پھر خود بخود کبوتروں نے اپنا ڈیرہ بنا لیا اور اب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور گمبت کے اوپر نہیں بیٹھتے اور دو سال سے یہ سلسلہ بلکل جاری ہے کہ ایک کبوتر بھی گمبت پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ ایک اپنے ظاہر انسان کو تو چھوڑیے اپنے ظاہر پرندوں تک کا اتنا خیال کرنے والے ہیں اور اس ظاہر کے اوپر پھر اس انسان کے اوپر افسوس ہوگا اس ظاہر کے اوپر کہ وہ امام کی نافرمانی سے بھرپور ایک زندگی گزارے اس سفر کے اندر بھی امام کے قول و فیل کی نافرمانی کرے اور سفر سے واپس آ کر بھی نافرمانی کرے لیکن ظاہر کو پہلا توفہ ہی جا کر یہ ملتا ہے کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتی اب نئی اطاعت سے بھرپور زندگی اس کو شروع کرنا اس طریقے سے اگر کسی شخص کا بائی پاس آپریشن ہو جائے اور وہ اگلے دن سے مثلا نلی نیہری اور مغز نیہری کھانا شروع کر دے تو کتنی مذہمت کی جائے گی اس کی ابھی تو تم اس سے فارغ ہوئے کچھ تو احتیاط کرنی چاہیے تھی نہیں اسی دن سے اگر کوئی کرنے لگے تو کتنی زیادہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا تو اسی طریقہ سے یہ ظاہر بھی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسے کتنا اس کے بعد گناہوں سے پرہز کرنا چاہیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپریشن کے بعد اس کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اسی طرح ظاہر جو ہے وہاں سے تمام گناہ اس کے بخش دیئے گئے ہیں اب ایک بہترین زندگی کا وہاں سے وہ آغاز کریں